شمالی کشمیر کے سوپور سے دریائی جہلی محکودی سترہ سالہ لڑکی کی لاش تقریباً پانچ ماہ کے بعد برامد ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق لڑکی نے گزشتہ سال بارہ دسمبر کو سوپور کے جامع پل پر سے دریائی میں چھلانگ لگا دی تھی واقعے کے فوراً بعد اس کی لاش کو نکالنے کی کوششیں کی گئی تاہم حکام اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی بوسیدہ لاش کو مقامی لوگوں نے بارہ ملہ کے بونیار علاقے سے بازیاب کیا جس کے بعد پولیس نے لاش کو جی ایم سی بارہ ملہ منتقل کیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ دوشیزہ کے اہلی خانہ سے ڈی این ای کے نمونے لیے گئے ہیں اور تمام طبیعہ قانونی کاروائیہ مکمل کرنے کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے اہلی خانہ کے سپرد کیا گیا موسیقی موسیقی